موسیقی موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مغدم ہے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو نصر اٹھارہ سو ستاون کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا جا رہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں پہلی جنگ آزادی کے خون چکا انجام سے ہندوستانی تاریخ ایک مانیخیز مور لیتی ہے اس سال سخوت دہلی اور آخری مغل تاجدار بہادشہ زفر کی جلاوطنی سے وہ نو آبادیاتی منصوبہ مکمل ہو گیا جس کی پیش بندی دھائی سو سال پہلے کی گئی تھی ملک کے اہم علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی توسی اور بالا دستی پرائیویٹ حفاظتی فوج کی تشکیل پلاسی کی جنگ نواب سراج الدولہ کی شہادت ٹیپو سلطان کی شہادت نواب واجد علی شاہ کی کلکتہ منتخلی اسی سلسلے کی اہم کڑیاں تھی جو اورنگزیب کے انتخال کے بعد گاہے گاہے رنما ہوئی اٹھارہ سو ستاون کا علمیہ اس سلسلے کی آخری نتیجہ خیز کڑی ہے جس کا عام ہندوستانیوں پر بڑا منفی اثر ہوا حوصلہ شکنی اور فکری انتشار سے سیاسی اور سماجی منظر نامہ بدلنے لگا سارے مسلمات، تصورات، روایات اور اخدار میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور تہذیبی حالات کے نشب و فراز سے عوام میں مایوسی، محرومی اور پیچو تاب کا ایسا شدید احساس پیدا ہوا کہ فکر و عمل کے اعتبار سے سماج تین طبخوں میں بڑھ گیا ایک طبخہ عملی زندگی سے کنارہ کش ہو کر گمنامی کے غار میں جات چھپنے پر آمدہ تھا دوسرا مشرقی طرز میں ذراسی بھی ترمیم نہیں چاہتا تھا اور اس پر سختی سے کاربند رہنا اپنا ایمان سمجھتا تھا جبکہ تیسرا طبخہ اخل و فہم کی روشنی میں خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا اور سماجی، تہذیبی، اخلاقی اور عدبی رویوں میں لچک پیدا کرنے پر مستعید تھا تاکہ بدلے ہوئے حالات کے تحت ہر سطے پر خوشگوار اور متوازن تبدیلی آئے اور عملی زندگی میں خوم کا وجود باخی رہے اس طبخے کے سرخیل اور پیش روح سرسید احمد خان تھے سماجی، تہذیبی یا عدبی محاص پر ان سے متاثر ہونے والوں میں الطاف حسین حالی، شبلین و مانی، نظیر احمد، محمد حسین آزاد، محسن الملک، زکاہ اللہ، چراغلی، سید احمد دیلوی، وحید و دین سلیم، شاد عظیم آبادی، شرر لکنوی اور منشی سجاد حسین وغیرہ تھے ان میں سے بعض خلمکار ہر جگہ سرسید کی ہمنوائی کر رہے تھے اور بعض صرف عدبی سطح پر ان سے اتفاق رکھتے تھے ان عدیبوں کے ذریعے اردو عدب بالخصوص نصر کو ایک نیا رخ ملا نصر کی ہماجہ ترخی ہوئی کئی تخلیخی اور غیر تخلیخی اصناف روشی ناسویں جیسے تاریخ، سوان عمری، نوول، افسانہ، مضمون، مخالہ، صحافت، مکتوبات، تنظمیزہ، تنخید، لغت اور لسانیات وغیرہ سے متعلق بنیادی مگر صدا بہار تحریریں ظہور پیزیر ہوئیں چونکہ نصر کے اس اہد زرنی کی پشت پر سرسید کی حرکی شخصیت تھی اور علیگر سے شروع ہونے والی تعلیمی اور عدبی جد و جہد کی گونج سارے ملک میں سنائی دینے لگی تھی اس لیے اسے سرسید تحریک یا علیگر تحریک کا اہد بھی کہا جاتا ہے سرسید کا اہد اردو نصر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اسے جدید نصر کا دور بھی کہتے ہیں اردو نصر سرسید سے پہلے خصے کہانیوں تک محدود تھی اور اس کا طرز بیان بھی عام طور پر پرتکلف اور پرتسنو ہوا کرتا تھا نصر نگاری کی اس خدیم رویش کو سرسید سے پہلے غالب نے ترک کیا انہوں نے اپنے خطوط میں سادہ، سلیس اور ایسی زبان استعمال کی جو بولچال کی زبان سے خریب تھی ان کا انداز تحریر بے تکلف اور بے ساختا تھا سرسید نے خدیم انداز تحریر کو ترک کر کے نیا انداز تحریر نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے آمدہ کیا سرسید نے ہر موضوع کے مطابق ایک نیا اسلوب اختیار کیا جس کی وجہ سے اردو نصر نے ایسی ترخیق کی کہ وہ ہر خسم کے مضامین اور علمی موضوعات کو بیان کرنے کے خابل ہو گئی آئیے اب ہم اس دور کی نصری اصناف کا جائزہ لیں گے تاریخ نگاری تاریخ کسی علاقے ملک یا دنیا میں رونما ہونے والے اہم اور یادگار واقعات اور دوسرے مطالخات کی ایک زمانی دستاویز ہوتی ہے علمہ شبلی اس عہد کے ایک اچھے موریخ ہیں انہوں نے المامون اور الفاروخ جیسی اہم کتابیں لکھیں ان کتابوں میں مطالخہ دور کے ماحول، سماج، سیاست اور تمدن کی تفصیل درج کرتے ہوئے مسکرہ شخصیتوں کی زندگی اور کارناموں پر روشنی ڈالی ہے سرسید کی کتابیں تاریخ سرکشی بجنور اور ازباب بغاوت ہند خال اس تاریخ تو نہیں مگر تاریخی حوالہ رکھتی ہیں محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور خصص ہند بھی تاریخی نویت کی اچھی کتابیں ہیں ان کے ہم اثر زکاولہ کی تاریخ ہندوستان شاد منیری کی ریاض تربیت بھوانی لال کی کلیہ تاریخ ہندوستان شاد عظیم آبادی کی تاریخ صوبہ بحار خدا بخش خان کی تاریخ عظیم آباد سید احمد دہلوی کی بزم آخر وغیرہ بھی تاریخ کی خابل ذکر کتابیں ہیں جو انیس سو چودہ تک لکھی گئیں اور اردو نصر کی ترخی کا سبب بنی سوان عمری اٹھارہ سو ستاون کے بعد کئی سوان عمریاں لکھی گئیں شبلی اور حالی نے اس پر خاص توجہ دی شبلی نے مسلمانوں کی اہد ساس شخصیتوں کی سوانی لکھ کر خوم کو مشلرہ دکھائی ہے مولانا روم ان نومان اور الغزالی ان کی اہم سوانی ہیں جس میں انہوں نے صرف ان شخصیتوں کی زندگی کے حالات ہی نہیں بلکہ ایک موریخ کی طرح اس دور کے مسائل اور تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں حالی ایک بہترین سوانی نگار تھے حالی سے پہلے بھی سوان عمریاں لکھی جاتی تھی لیکن سوانی نگاری کے تخاظوں کو ان میں پورا نہیں کیا جاتا تھا انسان کو بحیثیت انسان کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی یا تو اسے فرشتہ بنیا دیا جاتا تھا یا پھر اس میں ایسی غیر معاملی صفات دکھائی جاتی تھی جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی حالی نے اس روش کو ترک کیا اور جس کی بھی سوانے لکھی اس کو ایک انسان کی طرح پیش کیا ان کی تین سوانے عمریاں ہیں حیات سادی یادگار غالب اور حیات جاوید حیات سادی میں شیخ سادی کی سوانے سے زیادہ ان کے کلام اور دوسری تصنیفوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے یادگار غالب میں غالب کی شخصیت کی عظمت اور دلاوزی کو بہترین طور پر نمائع کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی امدگی اور بہت سلیخے سے ان کی میخوری خماربازی اور دوسری کمزوریوں کو بھی پیش کیا گیا ہے جبکہ حیات جاوید میں سرسید کی فعال علمی اور سماجی شخصیت کے علاوہ ان کے عہد کو بھی پیش کیا گیا ہے ان دونوں جید عدیبوں کے علاوہ عبدالغفور شہباز نے نظیر اکبر آبادی کی سوانِ عمری زندگانی بے نظیر لکھی عرش گینوی نے استاد شاعر تسلیم کی سوانِ حیاتِ جاویدانی لکھی اس طرح اٹھارہ سو ستاون کے بعد اردو نصر میں سوانِ نگاری کی ایک روایت بنی اور سادہ اور اطلاعاتی نصری زبان کی ترخی ہوئی نوویل اردو میں نوویل نگاری کا آغاز بھی اسی عہد میں ہوا نوویل کی سنف کو اردو میں رواج دینے کا سہرہ نظیر احمد کو جاتا ہے لیکن ان کے پہلے نوویل مراتل ارس سے خبل دو نوویل خط تقدیر مصنفہ منشی کریم الدین مدبوع اٹھارہ سو باسٹ اور ریاض دل ربع مصنفہ منشی گمانی مدبوع اٹھارہ سو تیرسٹ وجود میں آ چکی تھے نظیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے نوویل لکھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس کا دائرہ پھیل آیا اخلاقی گھرے لو اور نسوانی مسئلے آگے جا کر اس دور کے سیاسی اور سماجی حخائق سے ہم آہنگ ہو گئے بیناتو ناش توبت نسو رویہ سادخہ محسینات ایامہ فسان مبتلہ اور ابن الوقت ان کے وہ نوویل ہیں جن میں انہوں نے اپنے مذہبی شیار اخلاقی شعور اسری آگہی اور سماجی بصیرت کے اکس بکھیرے ہیں ان کی نوویل نگاری کا بنیادی مقصد اصلاح اور تعمیر نو ہیں نظیر احمد کا اسلوب بہت روان بے ساختہ اور برجستہ ہے بناتو ناش کا یہ اختباس ملحظہ کیجئے محمودہ مہتاج کے سر میں کیا سینگ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر مہتاجی اور کیا ہوگی کہ آپ کا ایک دن بھی بے نوکروں کے کٹ نہیں سکتا بھلا میں پوچھتی ہوں ماما نہ ہو تو کھانا کون پکائے پانی کون پلائے مو کون دھولائے پنکھا کون چلے چیز کون اٹھا کر دے چار پائی کون بچھا ہے بچھو نے کون کرے گھر میں جھاڑو کون دے یہ تو روزمرہ کے کام ہیں کھانا کپڑا برطن زیور اور ضرورت کی کل چیزیں چھوٹی یا بڑی یہاں تک کہ پانی پینے کا مٹی کا آپ خورا کنگی سوئی سلائی کیا آپ نے اپنے ہاتھوں بنائی ہیں نظیر احمد عربی کے عالم تھے اور فارسی پر بھی دستگاہ رکھتے تھے اس لئے بعض جگہ عربی کے مشکل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ان کی تحریروں میں جگہ جگہ عربی کی آیات یا اخوال کے حوالے ملتے ہیں انہوں نے تعلیم نسوہ کی اہمیت کو محسوس کر کے ایسی کتابیں لکھیں جو خواتین کے لئے خاص طور پر مفید تھیں ان کے ناولوں کے ذریعے اردو نصر کو فرغ ہوا نظیر احمد کے بعد ان کے موضوعات اور انداز پر بہت سے ناول لکھے گئے بعد میں خواتین کی ناول نگاری میں بھی نظیر احمد کا اثر اسلوب اور موضوعات دونوں پر نظر آتا ہے نظیر احمد کی ناول نگاری کے ساتھ ہی اردو میں ناول نگاری جڑ پکڑنے لگی حالی سرشار رسوہ شرر پریمچن وغیرہ اس سنف کی طرف راغب ہوئے اور بڑی تعداد میں ناول لکھے گئے افسانہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سنف افسانہ بھی متعروف ہوئی بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں یوروپی افسانوں کی ترجمے ہوئے بعد میں تبازات افسانے لکھے گئے سجاد حدر یلدرم کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ انیس سو اسوی میں شائع ہوا محققین کے مطابق یہ اردو میں پہلا تبازات افسانہ ہیں پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن انیس سو ساتھ میں چھپا پھر ان کے دوسرے افسانے شیخ مخمور سلے ماتم بڑے گھر کی بیٹی وغیرہ منظر عام پر آئے ان کے افسانوں کا مجموعہ سوزے وطن انیس سو نو اسوی میں تباہ ہوا یہ اردو میں تبازات افسانوں کا پہلا مجموعہ ہیں نیاز فتہ پوری نے اپنا پہلا افسانہ ایک پارسی دو شیخ کو دیکھ کر انیس سو دس اسوی میں لکھا جو انیس سو تیرہ اسوی میں چھپا اس کے بعد افسانہ نگاری کا سلسلہ چل پڑا اور آج تک بے شمار افسانے لکھے گئے ڈراما ڈراما ادب کی خدیم ترین سنف ہے اس میں مکالمہ اپس منظر اور حرکت و عمل کے ذریعے کوئی خصہ یا واقعہ پیش کیا جاتا ہے اردو میں ڈرامیک کی روایت انیسویں صدی کے وسط میں واجد علی شاہ کے رہیسوں اور سید آغا حسن امانت لکھنوی کے اندر سبھا سے شروع ہوئی رہیسوں اور اندر سبھا کی زبان منظوم تھی ان کی عوامی مغبولیت کی بنا پر اٹھارہ سو ستیاسی اسوی میں مرزا حادی حسن رسوہ نے اپنا مشہور ڈراما مرقع لیلہ مجنوبی نظم میں لکھا تاہم انہی ایام میں نصری ڈرامے لکھنے کا چلن ہوا اب تک کی تحقیق کے مطابق بحرام جی فردون جی کا ترجمہ کیا ہوا ڈراما خرشید اردو میں نصری ڈرامے کا پہلا نقش ہے اسے گزراتی ڈرامے سے اٹھارہ سو اکیتر اسوی میں ترجمہ کیا گیا اس کے بعد سید ابو الفضل غیاس کا طبازات نصری ڈراما سالت عالم گیری اٹھارہ سو پچھے تر اسوی میں کلکتے میں چھپا پھر نواب سید محمد آزاد کا نوابی دربار اٹھارہ سو اٹھے تر میں اونت پنج میں شائع ہوا ستوت تیموری بلبل بیمار لیلو نہار نازان وغیرہ ابتدائی دور کے ڈرامے ہیں جو نصر میں لکھے گئے یا انیسویں صدی کے آخری دور میں کئی نصری ڈرامے لکھے گئے اور ڈھاکہ کلکتہ اور ممبئی میں سٹیج بھی ہوئے مگر منظوم ڈراموں کا سہر ٹوٹا نہیں تھا اس دور میں نصری ڈرامے زیادہ مقبول نہیں ہو سکے اسلوب کے لحاظ سے ان ڈراموں کی نصر ابتدا میں مخفہ یا شیریت آمیز تھی مگر جلد ہی عام بولچال میں بھی مقالمیں لکھے جانے لگے انیسو چودہ اسوی تک کے ڈراموں میں مخفہ مسجہ اور شیری خصوصیت کا حامل نصری اسلوب عام بولچال اور محاوروں سے مملو اسلوب کے ساتھ چلتا ہے بعد میں جدید نصری اسلوب اپنی سادگی اور شگفتگی کے ساتھ ڈراموں پر چھا جاتا ہے اردو نصر کی ارتخائی تصویر مسکرہ ڈراموں کے متعلی سے بھی جھلکتی ہے مضمون و مخالہ نگاری اٹھارہ سو ستاون کے بعد مضمون و مخالہ نگاری کی بھی ہمت تفضائی کی گئی تہذیب الاخلاق نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تخلیط پرستی تواہم پرستی جہالت کاہلی رسم رواج خوشامت تعلیم کی اہمیت اپنی مدد آپ امید کی خوشی وغیرہ ایسے اہم اور اچھتے موضوعات ہیں جن پر سرسید نے بڑی جورت حسوسیت یہ ہے کہ وہ آسان سلیس اور عام فہم زبان میں لکھے گئے ہیں انہیں ہر طبقے کے لوگ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں مضمون رسم رواج کا یہ اختباز ملاحظہ کیجئے اکثروں کا خیال ہے کہ آپس میں اتفاق ہو تو رسموں میں اصلاح و ترخی ہو گویا وہ اصلاح و ترخی کو اتفاق پر منحصی رکھتے ہیں مگر میں اس رائے سے بلکل مختلف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ رسموں کی اصلاح و ترخی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے جس شخص کے دل میں اصلاح و ترخی کا خیال ہو اس کو چاہیے کہ خود توڑی یا پھر اس میں اصلاح و ترخی کرے تہذیب الاخلاق میں سرسید کے بعد سب سے زیادہ مزامین محسن الملک ملتے ہیں جب رومانی نصر کو اروج حاصل ہوا تو مہدی افادی سجاد حیدر یل درم وحید دین سلیم انعیت اللہ دلوی اور مناصر علی نے مضمون شیبلی سرسید اور نظیر احمد نے سنجیدہ اور تیخیخی مخالے لکھے تنخید اٹھارہ سو ستاون اسوی تک اردو عدب میں جانچنے اور پرکھنے کا کوئی متعین اصول نہیں تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد عدب میں خاری کے وجود کو تسلیم کیا گیا حالی نے مخدمہ شیر و شائری لکھ کر اردو تنخید کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے پر ایک مخدمہ لکھا تھا اس میں انہوں نے پوری شائری کا جائزہ لیا ہے مخدمہ شیر و شائری سے اردو میں باخائدہ تنخید کا آغاز ہوتا ہے شیبلی نے بھی نقاط کی حیثیت سے اردو نصر میں اہم اضافے کیے شورہ کا تذکرہ لکھا ان کی دوسری کتاب موازنہ انیسو دبیر ہے اس میں انیسو دبیر کی مرسیانی گاری کا تخابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے بہرحال مغرب کے اثر سے اردو میں نظری تنخید تخابلی تنخید اور عملی تنخید کے دستور اور خائدے ترتی پانی لگے اور اس کے ابتدائی نخوش بھی اُبھر کر سامنے آئے اسی کے ساتھ نصر میں ایک نیا موڑا آیا بیانیاں میں بہت سی اسطلاحیں رائج ہوئیں جن کا تعلق تشریح وضاحت اور تذیعے کے علاوہ علم عروض اور علم بیان سے ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں تنزو مزا تنزو مزا انسان کی خوشتبئی حاضر دماغی اور لطیف تیز روح فکری میلان کا آئیندار ہے اس کا اظہار تکلم اور تحریر دونوں میں ہوتا ہے حکایتوں خصوں اور داستانوں میں کہیں کہیں پر مزا جملے مل جاتے ہیں غالب کے خطوط میں بھی کئی جگہ ذریفانہ کرنے پھوٹتی ہیں مگر تنزو مزا نگاری کا باخیدہ آغاس لکھنوں کے اغبار عوض پنج سے اٹھارہ سو ستیتر عیسوی میں ہوا اس میں سرشار سجاد حسین مرزا مچھو بیک زریف جوالہ پرشاد برخ احمد علی شوخ نواب سید محمد آزاد وغیرانی انسانی کمزوریوں اخلاقی گراوٹ معاشی بدحالی اور سماجی برائیوں پر تیک ہی نظر ڈالی اور دل کھول کر ہسنے ہسانے کے مواقع پیدا کیے اپنی شوخی ترہداری اور بانکپن کی ملفوظی پھل جھڑیاں چھوڑی اور اسی میں بعض خلمکاروں نے فکری نکتے بھی بڑی ہنرمندی سے سموئے جس سے تحریروں کے بازگوشے مزہ سے آگے بڑھ کر تنس کی چوبن پیدا کرتے ہیں اور زیری لہر کے طور پر کچھ اثری پیغام کے حامل بھی ہو جاتے ہیں عوض پنچ کے لکھنے والے عدیب بیسویں صدی کے پہلے دو دہوں میں بھی چھائے رہے اور تنز و مزہ کا ایک دفتر جمع ہو گیا مجموع طور پر دیکھا جائیں تو ان تحریروں میں ایڈیسن کی طرح کا لطیف مزہ بھی ہے والٹیر کا تیز اور ترابنگیس تنز بھی ہے اور ہندوستانی چوپال والا پھکرپن تھٹول اور ذاتیاتی چھیڑ چھاڑ بھی ہے اگر کمزور مزامین کو نظرانداز کرتے ہوئے تنز و مزہ کے جامع اور پائیدار مزامین اکھٹا کیے جائیں تو اس عہد میں روایت ساز تحریروں کا ایک ایسا وخی ذخیرہ ملے گا جس کی حیثیت اردو تنز و مزہ کی کائنات کے محور کیسی ہے مکتوبات اس بات سے آپ بخوبی وقف ہیں کہ انسانی شخصیت کے متعلے میں دوسری تحریروں کے ساتھ مکتوبات کی بھی اہمیت ہے کئی عدیبوں کے مکاتیب عدب عالیہ میں شمار ہوتے ہیں اردو میں غالب کے مکتوبات شہکار کا درجہ رکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے مکتوب نگاروں میں غالب کے علاوہ سرسید شبلی حالی نظیر احمد محسن الملک کے مکاتب علمی اور عدبی نصر کے آلہ نمونے ہیں غالب اپنے مخصوص انداز میں شگفتہ بے تکلف اور مکالمات نصر لکھتے ہیں سرسید کے ہاں مزامین اور خدبات والی گہری سنجید کی خدر کم ہو کر دھیمی دھیمی شوخی بے تکلف اور ذرافت سے ان کا نصری اسلوب لے لہاتا ہے شبلی کے مکتوبات میں برجستہ لطیف خوبصورت اور نکتہ آفری جملے لکھنے کا کم و بیش وہی رجحان ہے جس سے ان کے نصری اسلوب کی ایک پہچان بنتی ہے حالی نظیر احمد اور محسن الملک کے مکاتب میں سادگی سلاست اور روانی کے علاوہ ایک طرح کا تدریسی انداز ملتا ہے ان کے مزاج کا بنیادی انصر پند اور نصیحت میں آیا ہوتا ہے خاص طور سے نظیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر احمد کے نام جو مکاتب لکھے ہیں وہ حد درجے نصیحت آمیز ہیں سرسییت اور ان کے معصیروں کے مکاتب اگر موضوعاتی اعتبار سے دیکھے جائیں تو ان میں ذاتی باتوں کے علاوہ مشرقی اور ان خلمکاروں کی شخصیت اور کارناموں کے مطالعے میں ان کے مکاتب اہم درجہ رکھتے ہیں مکاتب کے مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں صحافت صحافت عدب کی ایسی شاخ جس کا دارومدار خبر رسانی پر ہے سیاسی سماجی مذہبی تجارتی علمی عدبی غرص ہر طرح کی خبریں اور اطلاعات نیز ان کے تذیعے مرتب اور مدبوع صورت میں خارعین تک پہنچانے کا یہ ایسا عمل ہے جس میں مختلف نو مضامین اور تحریریں بھی شامل کر دی جاتی ہیں اخبار کی ادارت اور علمی عدبی رسالے یا جریدے کی ادارت میں خاصا فرق ہے دونوں اور رسائل میں عوض اخبار آگرہ اخبار دب دب سکندری عوض پنچ علیگر انسٹیٹیوٹ گزیٹ تہذیب الاخلاق اندوہ سفیر اکمل اخبار آصف اخبار خرشید دکن آفتاب دکن الحلال عظیم الاخبار اخبار الاخبار وغیرہ اہم ہیں جو دہلی لکھنو علیگر رامپور ندوہ حیدرباد کلکتہ پٹنا مزفرپور سے شائع ہوئے ان میں مزامین مخالے اور دوسری تحریریں ہوا کرتی تھی عام خارین کو مد نظر رکھتے ہوئے مشمولات کی زبان سادہ اور آسان ہوتی تھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اس دور کی صحافت نے اردو نصر کے متنو اور رنگ ابھارے اور عوام کے بڑے حلقے سے رشتہ استوار کرنے میں مثالی کردار ادا کیا سفرنامی اردو میں سفرنامی کے نہج پر پہلی تحریر غالباً سرسید کی ہے وہ اپنے سفر لندن کے اہم حالات و واقعات مزامین و خطوط میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے ان تحریروں میں سفرنامی کی بہت سی خصوصیتیں موجود ہیں اس کے علاوہ سرسید کے پنجاب کے سفر کی رودات اقبال علی نے سید احمد خان کا سفر نام پنجاب کے نام سے لکھی ہے اقبال علی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے سفر نامے سے پنجاب میں سرسید کی تمام سرگرمیوں چندے کی تغدد تخریریں اکابرین سے ملاقات تعلیمی ماحول بنانے کی سعی وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے ایک اور سفر نامہ محمد حسین آزاد کا سہر ایران ہے اس کی عدبی حیثیت سے زیادہ اس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے بیرون ملک کا ایک اہم سفر نامہ علمہ شبلی نے سفر ملکوں کے طرز حیات مذہبی روچھان اخلاقی میار تہذیبی و تمدنی حالات اور تعلیمی روش کا خاص طور پر احاطہ کیا ہے خاہرہ بیت المخدس بیرود اور خستن تنیا وغیرہ کے اہم مخامات کی خاصی تفصیل لکھی ہے اسکول کالیج مدرسے کتب خانے اخبار خلمکار اور ان کی تصانی وغیرہ کے مشاہدوں سے بھی نتائج اغذ کیے ہیں وہ ایک علم تھے اس لئے سیاسی ڈھانچے عدلیہ انتظامیہ اور سماجی نظام پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں ورنہ ان کا سفر نامہ اور جامع ہوتا پھر بھی اس کے بین سطور میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں غرص کے اس دور میں سفر نامے لکھنے کی کوشش کی گئی اور جو ایک نمونے سامنے آئے وہ نصری شہ پارے کا درجہ تو نہیں رکھتے لیکن اسری دستاویز ضرور کہے جا سکتے ہیں اس دور میں عدبی کتابوں کے علاوہ محمد حسین آزاد نے کئی درسی کتابیں اردو ریڈرز خند پارسی لغت اردو خواید اردو فارسی حکایات آزاد وغیرہ بھی ترتیب دیں نظیر احمد نے منتخب الحکایات چند پند نساب خسرو رسم الخط مبادی الحکمت وغیرہ لکھیں جلال لکھنوی کی سرمایہ زبان اردو تنخیح اللغات اور مفید شیر اور سید احمد دیلوی کی تیفلی نامہ حادی النسان علم اللسان اور فرہنگ آسفیہ معروف کتابیں ہیں اسی نو پر رشات سغیر سغیر بلگرامی رسالہ سرمای تیخیخ شوخ تیموری بھی امدہ تحریر ہیں اس کے علاوہ خانون جغرافیہ مال گزاری کا دستور سائنس معاشیات استلاحات عدبی اور تکنیکی وغیرہ پر بھی رسالے اور کتابیں لکھی گئیں یا دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ام اردو سال اول کے طلبہ کے لیے اردو نصر 1857 کے بعد موضوع پر سبخ پیش کیا گیا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں تاریخ عدب اردو پروفیسر نور الحسن نخوی تاریخ عدب اردو اجاز حسین داستان سے افسان تک وخار عظیم سرسید اور ان کے رفخہ سید عبداللہ اردو تنخید کا ارتخا عبادت برلوی بیسویں صدی میں اردو نوویل پروفیسر یوسف سرمست ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے ہمارا پتہ ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی